موسیقی 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 اکتیس تاریخ کو میوات میں بھڑکی ہنسہ کے بعد جس طرح سے تین دن سے لگاتار مسلمانوں کے گھروں پر بلڈوزر چل لہا ہے اس بلڈوزر کو لے کر کہیں نہ کہیں سوال کھڑے ہو رہے ہیں اور جس طرح سے غریب مسلمانوں کے ان گھروں کو یہ کہہ کر کے گرایا جا رہا ہے ان کو بے گھر کیا جا رہا ہے کہ یہ عوید ہیں اب سوال یہ کھڑا ہوتا ہے بار بار اس چیز کے اوپر سوال کھڑا ہو رہا ہے کہ آخر کوئی پرکریہ ہوتی ہے اگر کسی مکان کو گرانا ہوتا ہے اور دو طرح کی بائٹیں سامنے آتی ہیں آلادی کاریوں کے ذریعے چاہے وہ پولیس آدھیکاری ہوں یا ایڈمیسٹریٹیو آفیسرز ہوں ہریانہ میں یہ پورا سسٹم وہاں پر جو ڈسٹک کے ذمہ دار ہوتے ہیں ان کے انڈر میں آتا ہے ڈی سی جس کو کہا جاتا ہے ڈسٹک کمیشنر ان کے ذریعے بھی یہ بائٹ دی گئی کہ جو لوگ دنگے میں شامل تھے ان کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے ان کے گھروں کو گرایا جا رہا ہے اور دوسری طرف یہ بات کہی جاتی ہے کہ ان کے پیپرز چیک کرائے گئے ان کے گھروں میں عوید نرمار پایا گیا بینہ نقشہ پاس کرائے ہوئے گھر بنائے گئے تھے اس لیے ان کو گرایا جا رہا ہے اب سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ کیا صرف مسلمانوں کے گھر ہی عوید بنے ہوئے ہیں کیا صرف مسلمان ہی ہیں جو جہاں پر یہ مکان گرایا جا رہے ہیں اس کے پاس کوئی غیر مسلم کا مکان نہیں ہے یہ ایک بڑا سوال ہے جس کو لے کر کے لگتا مسلمان بے چین ہیں اور ابھی اتر پردیش کے بعد پہلی بار ہریانہ میں اس طرح کی چیز دیکھنے میں آئی ہے اور کہیں نہ کہیں اس کے بعد سوال کھڑا ہو رہا ہے پورے ویوستہ کے اوپر کیونکہ سپریم کورٹ کی بھی گائیڈ لائنز ہیں کہ اگر کسی کا گھر آپ گراتے ہیں کسی کو بے گھر کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ایک پوری پرکریہ اپنانی پڑتی ہے پندرہ دن پہلے نوٹیز دینا پڑتا ہے اس کے علاوہ ویکل پر کس تھان اس کو دینا ہوتا ہے کئی بہت ساری گائیڈ لائنز ہیں جن کا پالن کیا جانا چاہیے لیکن یہ سلسلہ پچھلے کئی سالوں سے چلا ہے اور تمام راجیوں کی ہائی کورٹ سے لے کر کے دیش کا سپریم کورٹ سروچنیا لے تمام اس پر خاموش ہیں ابھی آپ نے جب دلی میں بلڈوزر کی کارروائی شروع کی گئی تھی دنگا پر بھاویت علاقے میں تو اس کے بعد جس طرح سے سپریم کورٹ کا رک کیا گیا تھا اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے اس پر روک لگائی تھی لیکن اس کے بعد اس معاملے کو لے کر کے کوئی ایسی کوشش مسلمانوں کے ذریعے یا جو اس طرح کے کیسے سپریم کورٹ میں لڑتے ہیں جن کے ذریعے اکثر اس طرح کی اپیلیں دائر کی جاتی ہیں سپریم کورٹ میں ان کے ذریعے کوئی ایسی رڑنیتی نہیں بنائی گئی کہ تمام لوگ مل کر کے اس پر بیٹھیں اور سپریم کورٹ سے آگرہ کریں کہ یہ کون سا سلسلہ ہے ادھیکاری جب اس طرح کا ڈیمولیشن ہوتا ہے تو بائٹ دیتے ہیں کہ یہ لپت پائے گئے ہیں فلا فلا معاملے میں اس لئے ان کا گھر گرایا جا رہا ہے جب میڈیا زیادہ کورٹی ہے تو پھر کہہ دیا جاتا ہے کہ عوید نرمان کو ہم گرانے آئے ہیں وہ جین کا معاملہ میں نے ابھی تازہ آپ کو دکھایا جو تھوکنے کے آروپی تھے جو فرضی وارا کیا گیا تھا ان کے ساتھ ان کے گھر کو یہ کہتے ہوئے عوید کیا گیا بقائدہ ایس پی وہاں پر پہنچ کر کے بائٹ دے رہے تھے کہ اس میں نیاموں کو پارن کر کے نہیں بنایا گیا ہے نقشہ پاس نہیں کرائے گیا ہے اور اس کے بعد جب نوٹس ہم نے دیکھا آپ کو اسٹوری دکھائی تھی کہ اس نوٹس میں صاف طور پر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جڑ جڑ عمارت ہے یعنی کس طرح سے کھیل کیا جاتا ہے بیک ڈیٹ میں نوٹس چھپکایا جاتا ہے اور اگلے دن بینا ان کو محلت دیے ہوئے کہ سمان نکال لیا جائے اس کے بینا ہی ان کے گھروں کو ڈیمولش کر دیا جاتا ہے کچھ شورٹس ہیں میواز سے جو آئے ہیں آپ کو میں دکھانا چاہوں گا کس طرح سے بزرگ بچے اپنی زندگی بھر کا جو اکھٹا کیا ہوا تھا سمان اس کو ملوے میں سے کس طرح سے ہٹا رہے ہیں کیونکہ ٹائم نہیں دیا گیا پہلے سے کوئی نوٹس نہیں دیا گیا اچانک بلڈ ادھر پہنچا اور کارلوائے شروع کر دی رہی بیٹا چھپ رہے کوئی نا کوئی نا بیٹا چھپ رہے سب مدد کریں کوئی نا ہمیں چھپ رہے ہمیں کوئی نہیں مدد کریں گے چھپ رہی ہے چھپ آپ کا گھر ہے آپ کا گھر ہے اب یہ دیکھا بیچارے پریشان ہیں پوری دنیا سے مسلمان ان ویڈیوز کو دیکھ کر کے بے چین ہیں سوشل میڈیا پر عرب کنٹریز سے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو ایکٹیو رہتے ہیں عربی وہ بھی اس کو لے کر سوال کھڑا کر رہے ہیں لیکن سب سے بڑا سوال اگر سوشل میڈیا میں اس وقت کھڑا ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے مسلم لیڈرشیپ مسلم تنظیمیں مسلم جماعتوں کے اوپر کہ آخر کب تک آپ اس طرح کی چیزیں دیکھتے رہیں گے مودی سرکار آنے کے بعد ایک جو جمہوری حق ہے احتجاج کا پروٹیسٹ کا وہ بھی آپ بھول چکے ہیں وہ بڑی بڑی تنظیمیں جو آتنگواد کے نام پر آتنگوادی ورودھی ریلیاں کیا کرتی تھی لاکھوں لوگوں کو راملی اللہ میدان میں دلی کے بھرا جاتا تھا اور اپنی طاقت دکھا کر کے پولیٹیکل سپورٹ حاصل کیا جاتا تھا فائدے اٹھایا جاتے تھے آج وہ ساری تنظیمیں خاموش بیٹھی ہیں جس کو لے کر کے سوشل میڈیا میں ان تنظیموں کو گھیرا جا رہا ہے سوال کھڑا ہو رہا ہے ابھی آپ نے دیکھا جس طرح سے ہریانہ میں یہ پورا معاملہ ہوا اس کے بعد ہندو وادی سنٹن کیس طرح سے اکھٹا ہو کر کے مہا پنچائتیں کر رہے ہیں ایکشن کی بات کہی جا رہی ہی ہے اور جن لوگوں کو ان کے لوگوں کو اکہ دکہ جن کو گرفتار کیا گیا ہے ثبوتوں کے ساتھ ان کو چھڑانے کی بات کی جا رہی ہے وہی دوسری طرف ہماری یہ بڑی بڑی تنظیمیں جو پوری دنیا سے سیکٹر کروڑ روپیا اکھٹا کرتی ہیں اب اس معاملے میں بھی جمعیت کی بہت ساری ٹیمیں جا رہی ہیں جماعت اسلامی کی ٹیمیں جا رہی ہیں وہاں جا کر لوگوں سے ملاقات کیا جا رہی ہے اور اس کے بعد شام کو اخبارات میں پریس نوٹ جاری کر یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے متاثرہ علاقے کا دورہ کیا جمعیت قانونی لڑائی لڑے گی اب اس کے لئے چندہ چاہیے ابھی تو حالا کہ چندے کی مانگ نہیں کر رہے ہیں لیکن آپ دیکھ لیجئے گا اس کے لئے بقاعدہ اشتہار دیے جاتے ہیں بڑے بڑے اخبارات میں کہ ہمیں چندہ چاہیے قانونی لڑائی لڑنے کے لئے حالا کہ بہت بڑی سنگھیا میں ایسے لوگ ہیں جو ہم سے لگاتار بات کر رہے ہیں سمپر کر رہے ہیں جو پیڑیت پریوار ہیں ان کے ڈیٹیلز مانگ رہے ہیں ایکاؤنٹ ڈیٹیلز مانگ رہے ہیں کہ کس طرح سے ان کو کھڑا کیا جائے اب لوگ اس ایفرٹ میں بھی لگ گئے ہیں جو بہت ہی سوج بوجھ کے لوگ ہیں پولی دنیا میں مسلمان وہ اب اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ڈائریکٹ لوگوں تک مدد پہنچائی جائے ڈائریکٹ وٹم کے ایکاؤنٹ میں پیسہ ٹرانسپر کیا جائے اور اسی کے تحت سوشل میڈیا میں اس طرح کی چیدہ سامنے آتی ہیں کہ لوگ ایکاؤنٹ کی ڈیٹیلز شیئر کرتے ہوئے اس کے متعلقین کے ڈیٹیلز دیتے ہیں تاکہ لوگ ان کی ڈائریکٹ مدد کر پائیں اور جو بیچ میں یہ جماعتیں گھال میل کرتی ہیں اس کو ختم کیا جا سکے اور یہ ایک اچھی ایفرٹ کے طور پر سامنے آ رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ایک بڑا مسئلہ لیگل ایٹ کا ہے کہ کس طرح سے لیگل مدد پہنچائی جائے اس کے لیے بھی کچھ تنظیمیں نئی تنظیمیں سامنے آئی ہیں کچھ نوجوانوں کی جماعتیں سامنے آئی ہیں جو اس کو لے کر اپنے ذمہ داری اٹھانا چاہتے ہیں اس پر کام کر رہے ہیں اور کیونکہ میواد گئے تھے آج بھی میواد میں ہیں وہاں پر ہم نے جس طرح سے دیکھا کہ لوگ جنگلوں میں بھاگے ہوئے ہیں پہاڑوں پر پناہ لیے ہیں اپنے گھر نہیں آ رہے ہیں یہ ڈر ہے کہ اگر ہم پہنچے تو ہمیں گرفتار کر لیا جائے گا دو سو نوجوانوں کو ابھی تک گرفتار کیا جا چکا ہے جن میں نائنٹی فائی پرسنٹ سے زیادہ مسلمان ہیں جن کے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے ہیں پولس کی موجودگی میں ایک اے فورٹی سیون مسلمانوں کے اوپر تلاتے ہوئے مسلمان جہاں پر چھپے ہوئے ہیں پہاڑیوں پر ان پر چلاتے ہوئے گھڑگاؤں کے ویڈیو موجود ہیں کس طرح سے امام صاحب کو مارا گیا وہ سب چیزیں موجود ہونے کے باوجود سب گھڑگاؤں میں پاس لوگوں گرفتار کیا گیا ہے باقی کوئی بھی ابھی تک گرفتار نہیں کیا جا سکا ہے تو یہ بڑا سوال ہے جو کہیں نہ کہیں کھڑے ہو رہے ہیں آج بھی دن پر ہم میوات میں رہیں گے اور میوات سے آپ کو لگاتار اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے شکریہ آپ کو ہماری کوشش کا اینسی لگی ضرور بتائیں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبکر کرنے نہ بولنے اس کے ساتھ ہی بی لائکن دور دبائیں گر آپ پی ویڈیو پر دیکھ لیں پیج کو لائک کرنے اس کے ساتھ ہی فالو بھی کریں